الحمدللہ الحمدللہ اللذی حمدن کثیرا کما عمر واشد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشد انہ سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدہو و رسولہ برادران اکرام ایگرگورین کیلنڈر یا شمسی سال کا ایک سال ختم ہوا اور اگلا سال شروع ہوا بہت سے لوگوں نے مبارک بات مجھے بھیجی وہ موبائل پر میں سے جاتے رہتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کوئی حرض نہیں ہے اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں غیر اسلامی بات ہو گئی دین کی بڑی اہم منعادیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے اور جن چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ بنا سے اور نہ حکم سے دونوں باتوں میں سے کوئی تعلق ان پر باریکیاں پیدا کرنا دین کو سخت بنانا اور شدت پیدا کرنا ہے قرآن شریف نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ بتایا اس میں سے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آئے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات اور دن دونوں کو اپنی نشانیاں بنایا رات کی نشانی تاریخ اندھیری دن کی نشانی روشن جس میں سب کچھ رضا آتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر سکو اس کے بعد سمجھا ہے اور تاکہ تمہیں علم ہو جائے اپنے سالوں کا اپنے سالوں کی گنتی کا تمہیں علم ہو جائے اور کیلکولیشنز آ جائیں حساب آ جائے رات اور دن اس کا تذکرہ کیا پہلے اور فرمایا کہ یہ اس لئے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور تو ہے کہ دن میں رات میں آرام کرنا دن میں کام کرنا اور اس لئے بھی کہ تمہیں اپنے گدرتے وقت کے سالوں کی معلومات ہو جائے رات اور دن چاند کی گردش کی وجہ سے ہوتے ہیں سورج کی گردش کی وجہ سے سورج کی زمین جو اپنے محور پر گھومتی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے رات اور دن ہوتے ہیں جو رات اور دن گزرتے ہیں وہ چاند کی وجہ سے رات اور دن نہیں گزرتے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کا یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ تاکہ تم اپنے سالوں کو گن سکو تو یہ اجازت موجود ہے صاف الفاظ میں نہیں ہوتی تب بھی منع نہیں تھا دین کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا گیا یا جو کچھ رسول اللہ صاحب نے کیا اس کے علاوہ ہر چیز غیر اسلامی سب کرنا منع ہے بلکہ سخت ہو جاتی دندگیاں دین اتنا سخت نہیں ہمارا اصول یہ جن چینوں سے روکا گیا ہے جن کو بنا کیا گیا ہے اس کے سوا سب جائے سے وہ نہیں کرنا بہتا ہی سا ایسا ہے درمیان میں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا شریعت میں اس کو مباہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس پر غیر ضروری پابندیاں غیر ضروری اس کے اوپر ہم لگاتار اس کو دین کا حصہ بناتے چلے جائیں اپنی تحضیب کے خلاف اسے مانتے چلے جائیں یہ دین میں سختیاں پیدا کرنا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سال ایک شروع ہوا ایک پیمانہ ہے شمسی سال کا بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے مقرر اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کیا ہوا ہے تو دن آپ کے گزرتے چلے جائے رہے ہیں بہت سا وقت اور گزرا یہ میل کے پتھر ہیں وقت کے اندر وقت کے سفر میں میل کے پتھر ہیں مائل سٹونز نشان ہے اہم یہ نشانات کچھ یاد دلاتے ہیں درمیان میں آپ چلے جائے رہے ہو کہیں باہر بائی روڈ جائے رہے ہو وہ جب اگلا پتھر آتا ہے تب کلکولیٹ کرتے ہیں ہم اتنا رہ گیا وہاں درہ سے ایک احساس ہوتا ہے حالانکہ درمیان میں بھی راستہ ہے پچھلے آپ نے دیکھے دیکھے کہ کتنے کلومیٹر رہ گئے لیکن اگدم سے یاد دیانی آتی ہے پھر اگلا جب مائل سٹون آتا ہے جب اگلا پتھر آتا ہے تو پھر اگلی یاد دیانی ہوتی کہ اب اتنا رہ گیا لیکن یہ وقت کے سفر میں میل کے پتھر ہیں اہم نشانات بہت سے اور ہو سکتے ہیں کہ جس وقت سے کسی خاص مقصد کے لیے انسان چونکے تو اصل بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ اسے بھی ایک چونکنے کا وقت اگر مقرر کر لیں تب یہ زیادہ کارامت بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک سال گزر گیا اور آج سے ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کے لیے آگے کچھ سچا پچھلی زندگی کے اندر جو کمیاں تھیں ان کے بارے میں کچھ غور کیا اور آگے اب تو وقت کم بھی ہوتا چلا جا رہا ہے کچھ تعمیری کچھ پلان بنائے یا نہیں بنائے کریٹیو یہ تعمیر کسے کہتے ہیں کریٹیو ایک لفظ میں نے استعمال کیا اردو میں تعمیری تعمیر کچھ بنانا creation بھی کچھ بنانا وہ چاہے مکان بنا رہے ہو اور چاہے آپ پیسے بنا رہے ہو چاہے وہ پلان بنا رہے ہو جو زندگی میں کام آئیں گے یہ سب تعمیر ہے یہی لفظ اسی لفظ سے اسی کا مادہ ہے عمر جو گزر رہی ہے اسی مادہ سے یہ لفظ بنا ہے عربی زبان کے اندر اسی روٹ سے تعمیر عمارت جسے بیلڈنگ کہتے ہیں اب اسے سوچ لیں اصل میں یہ سوچیں کہ جیسے جیسے وقت گدرتا چلا جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں بھی ہوتا کہ وہ گھر بنا لینا چاہیے وہ گورنمنٹ سرویس میں ہیں گورنمنٹ جاب کے اندر ہیں گھر ریٹائرمنٹ خریب ہے اب تو گھر بنا لینا چاہیے اتنے عرصے گھر ملتا رہا گھر آگے بھی ملے گا لیکن یہ ہوتا ہے فکر ہو جاتی گھر بنا لینا چاہیے ریٹائرمنٹ خریب ہے اور اس پر سوچتے ہیں کہاں بنائیں پلان چلتے ہیں کہ کس شہر میں رہیں گے کہاں پر بنائیں کون تھا ہمارے لیے پھر اس کے لیے جو کچھ انہوں نے اکھٹا کیا شروع کر دیتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے بنانا کہ ہم ادھر ریٹائر ہوں وہاں گھر مل جائے فلا جگہ وہ اچھی ہے جو بھی تیئے کیا یہ ریٹائرمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ سب اس کے بعد ابھی سے پہلے سے تیاری ہو گھر ملنا چاہیے اس لیے کہ قرآن نے اسے گھر کھائے کہ وہ ہے گھر یہ یہ تو سفر ہے سارا درمیان میں آپ کسی چاہے جتنے اچھے ہٹل میں رکے اسے گھر نہیں گیتے تو اسے گھر کی تیاری اسے کہا کہ یہ اللہ نے جو بلایا جو دعوت نامہ انویٹیشن دیا اللہ تو تمہیں انویٹیشن دے رہا ہے دار السلام وہ ٹھکا نا جو سلامتی کا ہے وہ گھر اس کی طرف بلا رہا ہے یہ تو دونتے نا کہ زیادہ سلامتی کہاں پر ہوگی اس شہر میں بنائیں گے تو اللہ نے کہا کہ یہاں کے شہروں میں نہیں ہو جہاں جا رہے ہیں وہاں ہونے چاہیے سلامتی کا گھر وہاں ہے ہم مکان کہتے ہیں اسے ایک دیا فرمایا پل یا قوم اعملو علا مکانتكم کئی مفہومیں اس کے میں جو لفظی جو الفاظ میں انہوں کو استعمال کر کے ایک مفہوم یہاں پر رکھ رہا ہوں کہو لوگوں سے کہ اے دو میری قوم کے لوگو تم تو اپنے اپنے مکانوں پر کرتے رہو عمل علا مکانتکم اپنے اپنے مکانوں پر عمل کرتے رہو مکان جگہ کو کہتے ہیں لفظ مکان تم اپنے اپنے مکانوں کیا کروگی کدھر بناوگے کیا کروگے کیسے عمل کروگے انہی عامل یہاں گھر کا نام نہیں لیا میں اپنے عمل کر رہا ہوں اب تمہیں معلوم ہو جائے گا وقت آئے گا جلدی معلوم ہو جائے گا کہ وہ نیام والا گھر جو ہے اصل جہاں آخر میں رکھنا تھا وہ کس کا ہے یہاں پر تم اپنے مکانوں کے اوپر کچھ کر رہے ہو نا وہاں کے مکان کے لئے کرو اصل میں تو پھر یہ اگر مائل سٹون ہمارے آتے ہیں چاہے وہ وقت کے ہو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ وقت کم ہوا تو پھر اس کی فکر کریں کہ ہمارا مکان وہاں بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے یہاں کے لئے کچھ ہگٹا کر رہے ہیں وہاں کے لئے بھی ہوا یا نہیں ہوا وہاں بھی جمع ہوا یا نہیں ہوا یہ نہیں جائے گئے ہیں یہاں کے بینک سے ٹرانسفر ہی نہیں ہوگا یہاں گھر بنا رہے ہیں وہاں کا کنسٹرکشن بھی شروع کر آیا ہے کسی کھنڈر میں جگہ ملے گی یا وہاں ملے گی کھنڈر میں بھی نہیں ملے گی جگہ وہاں ملے گی جہاں آگ کے بیچ میں آگ کے شولوں کے بیچ میں جہاں سے ادھر جانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا سب جگہ جو ہیں وہ پہلے سے الاؤٹڈ پری آکوپائیڈ ہوگی کسی آگ میں گھیرے ہوں گے بس یا کچھ نہیں سوچا اس کی سوچ اب اسے شروع کریں اس لئے کہ ریٹائرمنٹ وہ بھی ہوتا ہے جو ایک خاص عمر کے بعد ہوتا ہے اور فورس ریٹائرمنٹ بھی ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا ہے بہت جہاں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیجیے ابھی کمپنسری ریٹائرمنٹ وہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم میں ہوتے رہتے ہیں ایک عمر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد موت آئے گی اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کی کس عمر میں کب ہو جائے تو اس لئے وہ فکر تو پہلے سے ہونی چاہیے بجائے ہم مبارک بات کے مبارک تو ان لوگوں کو جنہوں نے تیاری اپنی جاری رکھی ہو تیاری شروع کر دی ہو بہت کچھ بھیچ چکے ان کو مبارک یہ اسلام کے وقت کے گزرنے کے دقاظوں کے ساتھ میں جو چیز زیادہ میچ کرتی ہوئی ہے یاد رکھنا ان وقت کو اور اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کیسے ویلیو زقدار ہماری بدل جاتی ہے یہ اس کی مثال آ رہی ہے آگے میں سیرت کے ایک حصے کا ذکر جس کا کرنا چاہتا ہوں دو دن بعد بارہ ربیو لول ہے تیاری اس کی شروع ہو گئی بہت پہلے سے چاروں طرف لائٹننگ خوشی کا اظہار کرنے کے لئے سڑکوں پہ بہت دن پہلے سے ایک ہفتہ پہلے سے سڑکیں سجنا شروع ہو گئی ایک ہفتہ پہلے سے رسول اللہ صاحب کے تشریف لے جانے کے وقت ایک ہفتہ پہلے سے مدینے میں کیا ہوا تھا بارہ ربیو لول یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یوم پیدائش نہیں ہے کون کیا ہے اس پر تو بات کی جا سکتی ہے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ جن لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو ان کے لئے میں دوبارہ اس بات کو دور آ رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صاحب نے نہیں فرمایا یا صحابہ سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ بارہ کو پیدا ہوئے تھے یہ ملتا ہے کہ پیر کو پیدا ہوئے تھے اور ہم جب اس سال میں واپس کلکولیٹ کرتے تو بارہ تاریخ کو پیر نہیں پڑتا آج کل تو سوف ویئر ہے کلکولیٹ کرنا بڑا سان ہے آپ لوگ کر کے دیکھ لئے تو پیر نہیں پڑتا تو بارہ نہیں ہے کیا ہے یہ کلک بات ہو لیکن بارہ نہیں ایک بات تیہ ہو گئی اور یہ تیہ ہے کہ بارہ تاریخ وفات کی ہے یہ تیہ ہے بیدائش کی نہیں ہے یہ بھی تیہ ہے ہو سکتی کا سوال نہیں ہے بارہ تاریخ وفات کی ہے یہ تیہ ہے صحابہ نے کیا کیا تھا طبیعت میں چار پانچ دن پہلے پیر کے دن انتقال ہوا بارہ ربیل اول تھی پیر کا دن تھا میں پانچ دن پہلے کی بات بخار تو آرہا تھا ایک ہفتے سے تیز بخار اسے ایک ہفتے جو ایک ہفتہ گزرا اس کا ذکر میں نہیں کر رہا بودھ کا دن تھا اسے ایک ہفتے پہلے سے تیز بخار تھا بڑی شدید تکلیف تھی اتنا تیز بخار تھا کہ گشی آ رہی تھی بار بار بے ہوشی ہو جاتی تھی گشی ہو جاتی تھی بے ہوشی ہو گئی پھر ہوش آیا اور سر میں بڑا شدید درد تھا یہ پانچ دن پہلے کی بات ہے خوشی تاریخی واقعے پہ بنا رہے ہیں نا تو پانچ دوز پہلے کیا ہوا تھا ان کے سر میں درد ہو گشی آنے ہو بخار کے لئے لائٹنگ کیجئے شروع کیجئے آپ ادھر آپ یہ کرتے جائیے اور ادھر میں یہ بتاتا جاؤں کہ وہاں کیا ہوا تھا اور صحابہ نے کیا کیا تھا پھر بڑی سخت تکلیف بڑی سخت بیچینی تھی ظہر کا وقت ہوا تو چونکہ بیچ میں گشی بھی آئی تھی گشی آنے کے بعد اگر بے ہوشی آ جائے تو غسل ضروری ہوتا ہے غسل کے بدلے تیموم بھی کر سکتے طبیعت خراب ہوتا ہے ہمیں اسے کوئی بھی ہو تو پوری اجازت ہے تیموم کا ہے بلکہ کرنا چاہیے بخار بھی بہت تیز تھا بخار کو بھی کم کرنا تھا شدت کا پانی ڈالا جاتا ہے جب بہت تیز ہو جاتا ہے تو دوائیں کام نہیں آتی تو فرمایا کوئے سے پانی لاکر میرے اوپر ڈالو تو بہت سی بالتیاں اوپر تب میں بیٹھ کر لگن میں بیٹھ کر بہت سی بالتیاں اپنے اوپر تھنڈے پانی کی ڈالوائیں اس حالت میں اور جلدی سے پھر اس کے بعد زہر کے نماز کو تشریف لے گئے سر پر پٹی باندھی اس لئے درد تھا بہت بغیر پٹی کے درد کم نہیں ہو رہا تھا تو سر پر کس کے ایک پٹی باندھی اور نماز کے لئے تشریف لے گئے زہر کی پہلے جا کر بیٹھ گئے ممبر پر اور ممبر پر جا کر بیٹھ کر کہا کہ تم میں سے اپنی پیٹھ پر سے کرتا اٹھایا فرمایا میں نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور کسی کو مارا ہو وہ اوپر تو کبھی مارنے کا سوال نہیں میں نے پیچھے سے پیٹھ پر بھی مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر اگر میں نے کبھی زندگی میں کسی کی بے آوروئی کی ہو کسی کو بے عزت کیا ہو تو اس وقت میں موجود ہوں میری طرف سے اجازت ہے جب ابھی کہہ رہا ہے تو کوئی درمیان میں دخل نہیں دے گا اب کوئی روکے گا نہیں کہ اور انہوں نے کہا کہ کسی کی اگر میں نے بے آوروئی کی ہو کسی کو بے عزت کیا ہو تو اس وقت مجھ سے بدلہ لے لے اسی وقت یہاں ہی پر میں اپنی آورو کے ساتھ میں عزت کے ساتھ یہاں موجود ہوں مجھ سے اسی وقت بدلہ لے لے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے آرام ان کو جتنا دل چاہے لے لے اور چاہے تو اسے لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس بندے نے اسے قبول کیا جو اللہ کے پاس ہے حضرت عبقر پھوٹ پھوٹ کر فوراں رونے لگے اور کہا کہ اور لوگ نہیں سمجھے حضرت عبقر نے کہا میرے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان بعض لوگوں کوئی تاجب بھی ہوا کہ کچھ بوڑے ہو گئے ہیں کیا بات ہے ان کی بھی عمر کافی ہو گئی ہے حضرت عبقر نے تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے دنیا کی نعمتوں کے بجائے جو اللہ کے پاس ہے اسے زیادہ پسند کیا تعلیم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ پربان آپ رو رہے ہیں چند دن بعد انداز ہوا کہ سب سے پہلے اس جملے کا مطلب انہوں نے سمجھا تھا پھر اس دن عصر کی بھی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی مغرب کی نماز بھی پڑھانے کے لئے تشریف لائے اس کے بعد پھر رکاوٹ ہو گئی تبیت اور گر گئی پھر عشاء کے وقت پھر غشی بے ہوشی کا دورہ تھا بے ہوشی تھی غشی تھی دورہ نہیں کہنا چیزے غشی آ گئی تھی اس سے جیسی ہوش آیا پوچھا کیا عشاء کے نماز پڑھ لی گئی خجرہ تھا مسجد نبی سے ملاو اور سامنے کی طرف تھا کہ پردہ ہٹے تو جو لوگ ادھر رخ کیے میں ان کو نظر آئے تو دریاز پر میں کیا نماز ہو گئی تو بتایا گیا کہ نہیں لوگ آپ کے انتظار میں نماز نہیں ہوئی کہا پانی لاؤ ابھی تیموم نہیں کیا پھر اس میں ٹب میں بیٹھ کے غسل کیا اس لئے کچھ بخار کم ہو جائے اور اس میں بیٹھ سر پہ سے پانی غسل کیا اٹھنے لگے کہ مجھے لے چلو مسجد پھر چکر آ گیا پھر چکر آنے کے بعد پھر غشی تاری ہو گئی پھر جیسی ہوش آیا تو پھر پوچھا کیا نماز پڑھ لی لوگوں نے کہا گیا کہ نہیں ابھی نہیں انتظار میں ہیں آپ کے کہا پانی لے کے اور پھر غسل کیا ویٹھ ٹب میں ٹھنڈے پانی سے پھر ذرا سے کھڑے ہونے کی کوشش کی پھر چکر آ گیا تین بار ہوا ایسا تیسری دفعہ پھر غسل کیا اور پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پھر چکر آنے لگا بھی غشی نہیں آئی تھی تو اس کے بعد اشارے تھے کہا کہ پردہ ہٹا کر لوگوں نے دیکھا اشارے تھے اب دھدہ بگر کہا تم نماز پڑھا دو تو یہ عشاء کے وقت کا ذکر ہے مغرب تک بھت کے دن جو پانچ دن پہلے کا ہے بہت تکلیف میں تھنڈا پانی جسم پر ڈال کر غشی سے اٹھ کر بے ہوچی سے اٹھ کر تھنڈا پانی جسم پر ڈال کر نماز پڑھانے کے لئے جاتے سے پٹی بان کر اب وہ بھی ختم ہو گیا تین بار کی کوشش کے بعد پھر اشارہ کیا اس کے بعد حضرت بکر نماز پڑھاتے رہے میں درمیان کے دو دن کی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں ایسی تکلیف ایسی شدہ تو یہی رہا حضرت بکر نماز پڑھاتے رہے لگاتا رہا اتبار کے دن انتقال سے ایک دن پہلے کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا درہا سا ابھی زہر کا وقت ہونے والا تھا تو زہر کا وقت ہونے والا تھا پردہ ہٹایا لوگوں نے دیکھا جو ہر ایک کی نظریں ہر وقت لگی رہتی تھی سب میں چین تھے ایک مدینے میں بلکل ناٹا تھا ہر ایک اپنے گھر میں ایسا تھا کہ جیسے گھر میں کسی کے موت ہو گئی یہ کوئی لائٹنگ نہیں کر رہا تھا کہ بارہ ربیل آنے والی آگے ابھی کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تشریف لے جائیں گے دنیا سے لیکن وہ بارہ ربیل اول تو آ رہی تھی نا تین دن بعد تو اس کے لئے گھر سجنا شروع ہو جاتے گھروں میں تو ماتم تھا لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی لوگ ایک دوسرے سے مسکرانہ بھول گئے تھے پھر پردہ ہٹایا تو لوگوں کے نظر پڑی ذرا سی ایک خوشی کی سی لہر آئی کہ آج پردہ ہٹایا ہے شاید تشریف لائیں گے نماز کے کوشش کی اٹھنے کی اب پھر اس کے بعد سہارے سے گئے حضرت عبقر کھڑے ہوئے تھے امام کی جگہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئے پھر اس اشارے سے کہا کہ نہیں یہی پر روت ان کے برابر بیٹھ گئے حضرت عبقر کے برابر بیٹھ گئے یہ اتنی تکلیف میں اور اتنے بخار میں یہ پہلی نماز تھی جو بیٹھ کر پڑھائی رسول اللہ صاحب نے حضرت عبقر برابر میں کھڑے رہے وہ تقبیریں کہتے تھے کہ پیچھے تک آواز چلی جائے امام کی مسلحے پہ وہ برابر رہے اور وہ تقبیریں کہتے تھے نماز بیٹھ کر رسول اللہ صاحب نے پڑھائی اتنی بار بار بے ہوشی کے حالہ اس میں غسل کرتے تھے بار بار اس کے بعد جانے کی کوشش کرتے تھے پھر نمازیں کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھائیں ساری کھڑے ہو کر پڑھائیں وہ یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھائی جو کئی دن کے بعد اتوار کے دن اس کے بعد یہ آخری نماز تھی جس کے لئے مسجد نبی میں تشریف لائے تھے پیر کے دن پھر تبیت اور زیادہ بہت زیادہ بگڑ گئی حضرت فاطمہ رونے لگی لیکن تکلیف بھی تھی ساتھ حضرت فاطمہ رونے لگی ایک چیز آواز میں اس پر نہیں تھا خدا نخصتہ کسی ابھی میت نہیں تھی لیکن کسی کی تکلیف اور بیچینی کو دیکھ کے جو برداشت نہیں ہوتی ہے وہ وہ بیچینی تھی جو برداشت نہیں ہے وہ کہا کہ ہائے میرے ابباجان کی تکلیف یہ ربان سے نکلا اور آنسو بیٹھتے رہے میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کس کس سے کیا کیا بلا کر کہا حضرت حسن و حسین کو بلایا پیشانیاں چومی لوگوں کو ان کے لئے ان کے حق میں ان کے ساتھ میں خیر کرنے کی تاقید فرمائی یہ وہ ہیں ہمارے یہاں ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کو کھڑا کرتے ہیں رسول اللہ صاحب نے سب سے آخر کے حصے کے اندر بلایا تو ان کی وشانیاں چومی تھی اور صرف یہ اتنا ہی نہیں کیا تھا یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں تم سب کا اچھا سلوک ہو اور اتنا ہوں اور پھر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ درہا سا ملنے کے لئے تشریف لائے ان کے پاس ایک مسواک تھی نظر مسواک پر جمعی تو بول نہیں پا رہے تھے آواز نہیں نکل رہی تھی تو پھر ہلکے ہلکے نکل رہی تھی تو پھر مسواک انہوں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں اب یہ آخر وقت ہے بالکل صفائی سترائی کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں پوری ماؤتھ ہائیجین کے ساتھ میں فکر جن چیزوں کی تو کہا ہاں سخت تھی داتوں سے دبا نہیں سکے حضرت عائشہ نے اس کو نرم کر کے دیا مسواک کی اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ عربی کے اندر ہے کہ مان نبیین وصدقین وشہدہ وصالحین عنامت علیہم اب میرا ان لوگوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جن پر اللہ آپ نے انام فرمایا نبیوں میں سے صدقین میں سے اور شہدہ میں سے اور نیک لوگوں میں سے اب ان کی میت میں جا رہا ہوں اللہم رفیق العالی ایک تاکہ ایک درمیان میں آخر وقت میں جو زبان سے نکلا الصلاة 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 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تین بار فرمایا نماز 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 صلاة اور جن پر تمہارا کنٹرول ہے جن لوگوں پر ان کا خیال اس کے بعد پھر یہ الفاظ آئے اللہم رفیق العالی اے اللہ سب سے اوچے سب سے بڑے ساتھی تو آپ ہی ہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے میں کچھ رد عمل بتا رہا ہوں یہ چاشت کی نماز کے وقت تھا چاشت کے آخری وقت دور سے کافی پہلے پیر کے دن بارہ لبی روبل پھر حضرت فاطمہ پھر بھی لگ پڑی تو آواز کے ساتھ میں نہیں لیکن یہ کہا حضرت عائشہ نے آسووں کے ساتھ میں بھرائی ہوئی آواز میں کہ آپ نے اللہ کے اے اباجان اللہ نے آپ کو بلایا تو آپ نے لبیق کہا اے اباجان آپ تو جنت الفردوس پہنچ گئے اور اے اباجان ہم آپ کی موت کی جبریل کو خبر دیتے ہیں اس آخری جملے کا مطلب سمجھئے مطلب یہ یہاں سے خبر کیا جائے گی جبریل آگے اباجان ہاں جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں یہ انہوں نے آسو بہتے کہاں بھرائی ہوئے آواز میں مصد یہ کہ یہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب جبریل وہی لے کر نہیں آئیں گے وہی ختم ابھی تک جب تک یہ تھا آخری وہی تو کچھ دنوں پہلے نازل ہوئی تھی لیکن جب تک ہیں دنیا میں تو وہی کی امید تھی اب وہی کا سلسلہ ختم ہوگی اب جبریل وہی لے کر نہیں آئیں گے مدینے میں صفے ماتم بچ گئی پورے مدینے میں ایسا تھا کہ ہر گھر میں کے کے اندر جیسے کوئی بچائی نہیں ہو سب کی میت ہو گئی ہو ماحول یہ تھا وہ خوشی منانے کا ماحول نہیں تھا یہاں تو اگر ہم موت کی بھی بات کریں اگر بذرگوں کی تو کہتے ہیں موت بذرگوں کی موت پر خوشی منانا چاہیے یہ اور سی سی کے تو ہوتے ہیں وہ یومیں ولادت کے نہیں ہوتے یومیں وفات کے ہوتے ہیں اس کی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وزال کے وقت آپ کی وفات کے وقت صحابہ نے کیا قائم کی تھی خوشیاں منائی تھی کہ اب تو اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ کے پاس تو جانا ہی تھا لیکن ہمارے درمیان سے ہماری جو وحی کا سلسلہ تھا وہ روگا ہر وقت جو ان سے تعلق محبت کا سلسلہ تھا وہ تھی ہاں ماتم ہی ماتم تھا آوازیں چیخیں تو نہیں بلند ہو رہی تھے لیکن ہر گھر میں جیسے ایک کیا سب بھی بہت سے بیتے ہو گئی ہوں حضرت عمر کا دماغ ماؤف ہو گیا ایسے جسے کوئی مغائب دماغ ہو جاتا ہے جسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے تلوار نکالی انہوں نے چار لہراتے رہے کہہ لیں جس نے بھی کہا ان کا انتقال ہو گیا یا ان کو موت آگئی میں گردن اڑا دوں گا جیسے موسیٰ کوئی طور پر گئے تھے چالیس دن بعد آئے تھے یہ بھی آئیں گے یہ بھی واپس آئیں گے خدا کی قدم گردن اڑا دوں گا جس نے بھی یہ کہا کچھ لوگوں نے دخل دینے ہی کوشش کی وہ تلوار ہلا رہے تھے در کے ہٹ گئے پیچھے حضرت عمر بکر نے کچھ کہنے کی کوشش کی اس وقت قابو میں نہیں تھے اپنے حضرت عمر بکر نے الگ کھڑے ہو کے لوگوں میں تقریر شروع کی کہا کہ لوگوں جو کوئی یہ سمجھتا ہے جو کوئی محمد کا بندہ تھا تو وہ یہ سن لے کہ فقد مات وہ موت آ چکی انہیں یہ بخاری کے الفاظ یہاں کہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا حضرت عمر بکر نے بولا کہا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ جو کوئی یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بندگی کرتا ہو وہ سن لے کہ ان کو موت آ چکی اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ ایسا ہی قیوم ہے کہ جس کو کبھی درمیان میں موت نہیں آئے گی بہت کوئی برا لفظ نہیں ہے ہاں موت نہیں آنا اللہ کی صفت موت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلے کو کہتے ہیں موت خاتمہ نہیں کہتے ایک لائف سے دوسری لائف میں ٹرانسفر وہ اچھے لوگوں کے لئے تو بہت عظیم ہے لیکن اللہ کا کسی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر نہیں ہوتا وہاں موت کا دروازہ نہیں ہے تو ایسی تو ذات صرف اللہ کی ہے حضرت بکر نے کہا کہ تو سن لیں وہ کہ جن کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہے حی اللہ یا موت جسے موت نہیں آئے گی ایسا زندہ ان کو تو آ چکی پھر قرآن کی آیت پڑی اس کے بعد حضرت بکر نے وما محمد اللہ رسول محمد تو اللہ کے رسول ہی تو تھے قد خلط من قبل الرسول اور بھی رسول گزرے پہلے افا اماتا قتلا قلبتم علا عقابکم اگر انہیں موت آ جائے یا کوئی ختل کر دے تو کیا اپنی پیٹ پھر جاؤ گے حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی قرآن کے الفاظ کی تو ایسا ہوا جیسے ہوش آ گیا اور پاؤں میں سکت نہیں تھی زمین پر گر پڑے کھڑے نہیں ہو پائے کئی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ایسا ہوا کہ پاؤں نظر نہیں لگے زمین پر گر گئے ایسا محسوس ہوا اب صحابہ نے بات نے کہا کہ جیسے یہ آیت پہلی بار سن رہے ہوں اور حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ہماری زندگی کا اور سارے بستی کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا جس دن ہمارے درمیان میں رسول اللہ تعالیٰ سارے سب تشریف لائے تھے مدینے میں وہ ہماری زندگی کا ہماری بستی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا اور آج ہم سب لوگوں کے لیے ہمارے لیے اس سے زیادہ آج سے زیادہ ہماری زندگی کے اندر افسوس کا دن کوئی دوسرا نہیں آیا یہ وہ دن تھا یہ حضرت انس نے کہا حضرت عمر کی یہ حالت اور آپ جائیے اپنے اپنے گھروں کو سجائیے پانچ دن سے یہ حالات چل رہے ہیں اگر اسی کی یاد میں کرتے ہیں کس کی یاد میں کرتے ہیں اگر جانے کی یاد میں بھی کرتے ہیں تو جانے کے کچھ اس دن کو یادگار بناتے ہیں اگر اس دن کو بھی اور اس کی ایک اہمیت تو پھر اہمیت یہ ہوگی کہ بھرے وے دل کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی پیروی کریں اسے یومِ رحمت کے طور پر منائیں ہم نے سنا کہا گیا کہ یہ یومِ عیدِ اکبر ہے سب سے زیادہ خوشی کا دن تو مثالیں تو لائیے نا کہ کیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کریں کہ اس دن سے زیادہ قیدے ہمارے لئے لفظ منحوس ہے کہ اس دن سے زیادہ منحوس ہمارے لئے کوئی دن نہیں تھا اخبار ہوئے پڑا ہم نے یومِ عیدِ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے صرف دو عیدے ہیں شیعہ حضرات اس حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہماری ایک تیسری عید بھی ہے یومِ غدیرِ خم جو سنی جنہیں جن کتابوں کو مستند کہتے ہیں ان کتابوں کو مستند نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہماری ایک تیسری عید بھی ہے یومِ غدیرِ خم عید العزا عید الفطر عید العزا عیدِ غدیرِ خم اور سنیوں میں سے پھر وہ پیدا ہو گئے جو اس حدیث کو نہ مانے کہ نہیں مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے دو کہ یہ دو عیدے ہمارے لئے ہم تو تیسری مانیں گے اور اس دن کو مانیں گے جس دن یہ صحابہ کے لئے جس دن صحابہ کے لئے منوستہ اس دن کو مانیں گے عیدے اکبر عیدے اکبر ان دونوں سے بڑی جس دن آپ بے پناہ تکلیف کے اندر اس کے عالم میں دنیا سے تشیف لے گئے اور لوگوں کے دماغ کو لٹ گئے غم سے اور صدمے سے صحابہ کے حضرت عمر کے پھر دس دس صحابہ آنے کے بعد منگل کا دن پورا نماز جنازہ میں گدرا کسی نے پڑھائی نہیں کوئی امام نہیں تھا خجرے میں آتے تھے جگہ کم تھے دس دس کا گروہ آتا تھا اب نماز پڑھتے تھے جنازے کی اور چلے جاتے تھے پھر آتا تھا اگلا گروہ پھر چلے جاتا تھا کوئی امام نہیں ایسے سارا دن گدرا منگل کا منگل اور بودھ کی درمیان ہی راپ میں حضرت عائشہ کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا لگاتار کہ جب فاؤڑوں کی آواز آئیں منگل اور بودھ کے درمیان میں تب ہمیں یہ ہوا کہ اب مٹی کے سپور کر دیا گیا آپ کو یہ پچھلے دنوں سے جو کچھ چلا آ رہا تھا ہمارے لئے اگر کوئی پچھلی پرانی یاد ہے تو ہم کہیں کہ نہیں ایسے ماتم نہیں کرنا چاہیے چھوڑیے نہیں ماننی چاہیے نہیں ماننا چاہیے حضرت حسین کے یوم شہادت پر لیکن اگر یوم شہادت کو یاد دلائے تو غم تو ہونا ہی چاہیے یہ ماتم کرنا منا یا اپنے چھوڑیاں مارنا جو مانا جس تکلیف سے وہ گزرے اگر اس تکلیف کا بیان ہو یا وہ تاریخ آئے تو اس تاریخ کے اندر وہ لوگ جو زیادتی کر جاتے ہیں ان کی بات الگ اگر زیادتی نہیں کرے تو دکھ تو ہونے چاہیے خوشیاں تو نہیں منائیں گے یہاں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں تو کم سے کم ایسے سوچیں اور پھر کچھ تعمیری کام کریں ایک تحریک چھو گئے جانے کے بعد رسول اللہ صاحب اپنے رسول بنا گئے اپنے بھیجے ہوئے اپنے نمائن دے گئے تم اب لوگوں میں رسول کے رسول ہو رسول وہ جو بھیجا ہوا ہے اللہ کے رسول وہ اللہ کے رسول تھے اب ذمہ داری دے گئے کہ میں نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تم اس سے دوسروں کو بتا دینا یہ ذمہ داری دے گئے یہ آخری خدبے میں فرمایا تھا اس کے بعد کوئی بڑی تقرید اجتماعی کوئی نہیں کی اس کے بعد اس میں کہا تھا کہ بلو انی ولو آیا میرے پاس تھی اگر ایک آئیت بھی تم تک پہنچی تو اسے آگے ٹرانسفر کر دینا دوسروں کو پہنچا دینا تو اب یہ ذمہ داری دے گئے اللہ نے بھیجا تھا اس لیے قرآن میں والذی اصلا رسولہو بالہدہ و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی یہ رسول کی آمد اس وجہ سے مقصد اس لیے کہ جتنے بھی باطل نظام ہیں فالس ریلیجنز ہیں ان سب کے اوپر اس دین کو غالب کر دے اسے انہوں نے ایکسیمپل دے دیا نمونہ دے دیا کہ یہ ہو جائے گا غالب ایک حصے میں کر کے دکھایا بات ساری دنیا کے لیے تھی قیامت تک کے لیے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نے تو تشریف لے گئے رسالت باقی نبوت باقی اور ان کے نمائندے باقی کام ان نمائندوں کو کرنا ہے کون ہے جو سفیر بنیں گے ان کے کون ہے جو ان کے نمائندے بنیں گے تو ان کی رحمت کا پیغام لے کر جائیے اس دن کو کم سے کم یوم رحمت کے دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کے بھلائی کے نام کے ساتھ میں لوگ پہچانے اسے یہ تو دنیا کرتی ہے خوشیاں مناتی ہیں لیکن خوشیاں کم از کم اس دن تو مناتے ہیں جس دن ان کے کسی گروہ کا یوم پیدائش ہوتا ہے یوم وفات پر کر رہے ہیں اللہ تعالی صحیح فہمتہ فرمائے اور واقعی ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق ادا فرمائے ان کے تحریک اور ان کے مشن اور جو کچھ ان کا مقصد تھا اس کو ہمارے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے اسے کامیاب کریں آپ کو سب کو ذریعہ بنائیں اس کو